بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ٹاپک ہے ہمارا اوسموسیس چپٹر نمبر 4 سیل اینڈ ٹیشو کلاس نائت بیالوچی دیکھیں اوسموسیس کے اگر بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے جو بچے رہتے ہیں وہ اس کنسپٹ کو نا اچھے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اوسموسیس کیونکہ یہ کنسپٹ اصل میں نا تھوڑا سا سمرج ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ساتھ ٹھیک ہے بڑا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہم نے پڑھا تھا جب ڈاست لیکچر میں تو ہم نے کہا تھاglich کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مالیکیو اس کی مو portrait ہوتی ہے لو 컨سنٹریشن والے ایریا سے ہائی کنسٹریشن والے ایریا کے یعنی کہ ہم کہتے ہیں آیا ہے ہم معلویمنٹ اوہ مالیکیوال فراغ داری اور لو όکل کو Shakeup کیا ہم اس کو بیٹھا کیا نام دیتے ہیں لو کنسٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن والے ایریا کی طرف موو کرنے کے پروسس کو ہم نام دیتے ہیں بیٹا کیا چیز ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا نام دیتے ہیں لیکن جب ہم بیٹا بک کے اندر چلتی ہے نا وہ آپ کے بک میں جو اسموسیس کی ڈیفنیشن لکھی ہے انہوں نے لو کنسنٹریشن ہائی کنسنٹریشن لکھا ہے لیکن دونوں میں ایک لفظ کا فرق ہے اب وہ لفظ کیا ہے وہ لفظ سلیوٹ لفظ کس چیز کا ہے سلیوٹ کا ایڈ کیا گیا چلو میں آپ کو ایک جنرل میں پہلے ڈیفنیشن لکھ رہے تو پھر ہم اس کو سمجھ لیں کی کوشش کریں گے اسموسیس is movement of molecule it is a movement of molecules from movement of molecule from an area from an area of area of of low solute concentration area of low solute concentration to higher solute concentration to higher solute concentration دیکھیں بھٹا یہ چیز نہیں بھول لیں یہی وہ چیز ہے جو اسموسیس کو active transport سے الگ کرے گی وہ لفظ ایک لفظ ہے صرف وہ ہے کیا چیز سلیوٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو ڈیفائن کرو گے نا تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو آپ ڈیفائن بٹا کرنا movement of molecule from area of low solute low solute نہیں لگنا area of low concentration to higher کے جانب اس کو کیا نام دے دوگے active transport کا لیکن اسموسیس میں آپ لو کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کرو گے وہ کیا ہوگا سلیوٹ ہوگا چلے اب ہی ہم ایک concept حاصل کرتے ہیں solution کا what is solution solution کیا ہوتا ہے بٹا ہم کہتے ہیں کہ جو solution ہے وہ دو چیزوں کے ملنے سے بنے گا جب ہمارے پاس جو سلیوٹ ہوتا ہے وہ solvent کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے ملنے سے کیا بن جاتا ہے solution بنتا ہے suppose that آپ کے پاس پانی ہے پانی جو ہوتا ہے وہ ایک solvent ہے اگر اس کے اندر آپ نمک یا چینی ڈالتے ہو تو اس کو ہلاتے ہو تو کیا بن جائے گا solution یعنی کہ پانی ایک solvent ہے پانی ویسے بھی universal solvent ہوتا ہے پانی ایک solvent ہے اور جو سلیوٹ ہے وہ کیا ہے جو شوگر ہے چینی ہے یہ نمک ہے وہ کیا ہے سلیوٹ ہے ہے جب آپ آپ اس کے اندر حل کرو گے تو اس کے اندر حل کرنے سے کیا بنے گا solution بنے گا تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ بیٹا solution کیسے بنے solvent کے اندر سلیوٹ کو ایڈ کر کے ہلانے سے کیا بن جائے گا solution بن جائے گا اب دیکھیں اس موسیس کے بھی definition ہونا تھوڑا بھول جاؤ میں ذرا جب concept دوں گا بٹا میرے پاس یہ دیکھیں ایک بیکر لے لیا میں نے ٹھیک ہے اب اس بیکر کے اندر میں نے ایک solvent ڈال دیا اور وہ جو solvent تھا میرے پاس that was the water کیا تھا water تھا water کیا ہے میرے پاس solvent ہے ٹھیک ہوگی بات اب بیٹا میں نے کیا میں نے اس کے اندر inject کر دیا یہ اب بس water آگیا اب بیٹا جو سیل تھا نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا suppose کریں یہ میرے پاس ایک سیل ہے یہ اس کے اندر ڈال دیا یہاں پر بٹا پہلے سمجھ لو اس کے بعد نوٹ کرنا جب اب سیل کو اس کے اندر ڈال ہوگے تو دیکھیں ورز کریں اس کے سیل کے اندر والی سائیڈ پر جو سلیوٹ ہے وہ ہے زیادہ یعنی کہ جو نمکیات ہیں وہ سیل کے اندر کیا ہے زیادہ ہے باہر والی سائیڈ پر نمکیات کیا ہے کم ہے نمکیات کا مطلب سالٹس اور میں نے کہا تھا کہ سالٹس ہمیشہ کیا ہم کنسیڈر کریں گے سلیوٹ اور سالونٹ میں کیا کنسیڈر کریں گے water اب اس کا تو مطلب یہ ہوا اگر سیل کے اندر سالٹس زیادہ ہیں تو سیل کے اندر obviously بہت ہے کیا چیز زیادہ ہے سلیوٹ سیل کے اندر کمی کس چیز کی ہے water کی کیا ہے سیل کے اندر کمی ہے تو بیٹا پانی کہاں سے کام موف کرے گا دیکھیں باہر پانی زیادہ ہے اندر پانی کم ہے تو پانی جو ہوگا وہ باہر سے کس طرف موف کرے گا اندر والی سائٹ پر موف کرنا شروع کر دے گا ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہیں گے this one is osmosis اب اس کو define کیسے کریں گے ہم کہیں گے پانی کے molecules کی مومنٹ ہوئی کس ایریا سے اس ایریا سے جہاں پر سلیوٹ کم تھا دیکھیں باہر میں نے کہا کہ باہر سلیوٹ کم ہے سیل کے اندر سلیوٹ کیا ہے زیادہ تو جب ہم لو سلیوٹ والے ایریا سے زیادہ سلیوٹ والے ایریا کے طرف موف کریں گے اس کو کیا نام دیں گے osmosis ٹھیک ہے لو سلیوٹ کی بات کرنی ہے دیکھیں یہاں پر کوئی انرجی استعمال کی نئی ہوئی تو بیٹا اصل میں ہم بات کرتے ہیں نا diffusion کی تو ہمارے پاس دو مین ٹائپ ہوتی ہیں molecules کی جو مومنٹ ہوتی ہے نا وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک جو بیٹا مومنٹ ہوتی ہے دو طرح کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک بیٹا آپ سے پوچھے جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ میں ایک ہوتی ہے ایک ٹرانسپورٹ اور دوسری ہوگی بیٹا آپ کے پاس پیسیو ٹرانسپورٹ ایک ٹرانسپورٹ اور پیسیو ٹرانسپورٹ جو ایک ٹرانسپورٹ ہوگی بیٹا ایک ٹرانسپورٹ کے میں کیا ہوگی بیٹا آپ نے کہنا ہے کہ انرجی استعمال ہوگی کس فارم کے اندر انرجی استعمال ہوگی ایٹی بی کی فارم کے اندر لیکن جو پیسیو ٹرانسپورٹ ہوگی پیسیو ٹرانسپورٹ میں انرجی استعمال نہیں ہوگی اس کی مزید ٹائپس آئیں گی آپ کہیں گے کہ جیسا کہ بٹا اگر ہم ڈفیوزن کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں فسیلیٹڈ ڈفیوزن کی یا پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں یا پھر اگر ہم کس کی بات کر لیتے ہیں یا پھر بٹا اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ سوری تو یہ تین پروسیس ایسے ہوں گے جن پروسیس میں انرجی استعمال نہیں ہوگی تو بیٹا ایک ایسا پروسیس اس میں انرجی استعمال نہیں ہوتی آپ اس ٹرانسپورٹ کو کیا نام دے دوگے پیسیو ٹرانسپورٹ اور جس میں انرجی استعمال ہوگی اس کو کیا نام دے دوگے اس کو نام دے دوگے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیٹا دفیوین میں انرجی استعمال نہیں ہو رہی فسائلیڈی دفیوین میں انرجی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ ہم زیادہ سے کم کی طرف موف کرتے ہیں جب زیادہ سے کم کی طرف موف کریں گے تو وہ ڈیفیوزن کہلائے گا جب زیادہ سے کم کی طرف موف تو کریں لیکن سیمی پرمیابل میمبرین کے ذریعے سے موف کر کے جائیں تو ہم اس کو کیا نام دے دیں گے فسائلٹی ڈیفیوزن دونوں پروسس میں انرجی استعمال نہیں ہوئی لیکن ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ہم لو کنسنٹریشن سے ہائی کی طرف جاتے ہیں وہاں پر سلیوٹ کا چکر نہیں ہے وہاں پر ہم نے لو سے ہائی کے جانب جانا ہی جانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فرض کریں ایک سائٹ پر پانی کم ہے دوسرے سائٹ پر پانی زیادہ ہے تو پانی اوپیس لی بات ہے زیادہ سے کم کی طرف جائے گا لیکن اگر ہم پانی کو کم سے زیادہ کی طرف لے کر جائیں تو انرجی استعمال دینی بڑے گی ہمیں لیکن یہاں پر دیکھیں یہاں پر پانی موف تو کر رہا ہے لیکن پانی اس جگہ سے موف کر رہا ہے جہاں پر پہلے پانی زیادہ تھا جہاں پر پانی پہلے کیا تھا زیادہ تھا پھر وہ اس طرف موف کر رہا ہے جہاں پر پانی کیا ہے کم ہے تو بیٹا یہ دونوں کو انسابٹی یاد رکھنا ہے کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں جو پانی ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس سبسٹینس ہے یا لیکوٹ چیز ہے وہ موف کرے گی لو کنسنٹریشن سے ہائی کی جانب لیکن اسموسیس کی بات کریں تو اسموسیس میں بیٹا جو پانی ہوگا وہ موف کرے گا ہائی سے لو کی جانب لیکن جب سلیوٹ کا ہم بیچ میں بات ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ لو سلیوٹ سے موف کرے گی ہائیر سلیوٹ کی جانب یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے کلیر ہوگی بات ایم سی گوز میں یاد رکھنا ہے کہ ڈفیوین فسائلیڈی ڈفیوین اور اسموسیس تینوں میں ایٹی پی استعمال نہیں ہوگی اور یہ کس کے ٹائپ ہوں گی پیسیو ٹرانسپورٹ کے تینوں ٹائپز میں انکلیوٹ کر لیا جائے گا اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ایٹی پی استعمال ہوگی اچھا جی اب ہم بیٹا بات کرتے ہیں اسموسیس کے ریلیٹیڈ ایک اور ترم ہے اسموسیس کنسیپ سمجھ بھی آ گیا ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر ایک اور ریلیٹیڈ چیز ہوتی ہے ٹانی سیٹی اب ٹانی سیٹی کیا چیز ہوتی ہے ٹانی سیٹی بولتے ہیں کہ جب بیٹا آپ کے پاس ایک سلیوشن ہے نا ایک سلیوشن کے اندر جو سالونٹ اور سلیوٹ ہوتا ہے ایک سلیوشن میں جو سالونٹ اور سلیوٹ ہوتا ہے اس کو ہم ملا کے کیا کہتے ہیں اس سلیوشن کے ٹانی سیٹی میں انکلیوٹ کرتے ہیں سالیوٹ کی کنسنٹریشن کی بیس پر تین طرح کے سلیوشن ہم بناتے ہیں پہلا بیٹھائے گا آپ کے پاس ہائپرٹانک دوسرا جو سلیشن ہوگا اس کو نام دیں گے ہائپرٹانک ہائپرٹانک سلیشن اور تیسرا جو سلیشن ہوگا اس کو نام دیں گے آئیسوٹانک سلیشن ہائپرٹانک سلیشن ہائپرٹانک سلیشن اور آئیسوٹانک سلیشن اب تینوں سلیشن میں فرق کیا ہوگا دیکھیں ہائپرٹانک کیا لفظ ہے ہائپر ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں ہائپر ہو گئے ہوں گصہ آگیا مجھے تو آپ یہاں سے یاد رکھیں کہ ہائپر کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس یہ بیکر ہے یہ والا بڑا سا بنا دیا اور اس بیکر کے اندر بٹا جو پانی لیا ہے نا وہ جو پانی میں نے اس بیکر میں ڈالا ہے اس بیکر کے اندر جو موجود پانی ہے نا اس پانی کے اندر جو سلیوٹ اور سالونٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ کافی زیادہ ہے تو ہم اس کو کیا نام دے دیں گے ہائپر کا نام دے دیں گے یعنی کہ اگر جو پانی آپ نے اس بیکر کے اندر لیا ہے اس میں سالٹ کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے سالٹ کیا ہوں گے زیادہ اب دیکھیں سالٹ اگر زیادہ ہیں سالٹ کا مطلب کیا چیز زیادہ ہے سلیوٹ زیادہ ہے اگر باہر سلیوٹ زیادہ ہے یہاں پر یعنی کہ یہ اس انوارمنٹ میں اگر سلیوٹ زیادہ ہے تو زیادہ سے بات ہے جو پانی ہوگا وہ کیا ہوگا سالونٹ کیا ہوگا کم ہوگا پھر میں نے ایک اور بیکر لیا میں ایسا جاتا ہوں تینوں چیزوں کو کٹھا کر کے ہائپوٹونک سلیوشن بیٹا ایک ایسا سلیوشن جس میں جس میں دیکھو ہائپو کا مطلب نارمل جس میں سالٹس نارمل ہوں گے یعنی کہ سالٹس کیا ہوں گے کم ہوں گے سالٹس کیا ہوں گے کم سالٹس کا مطلب سلیوٹ کیا ہوگا اس میں کم ہوگا سلیوٹ کم ہے تو سالونٹ کیا ہوگا زیادہ ہو گیا آئیسو کا مطلب ہوتا ہے سیم آئیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یا آپ نے ایک بیکر لے لیا اب اس بیکر میں بیٹا آپ نے دال دیا water جس میں سارس اور سلیوٹ ایکل اماؤنٹ میں ہے اب بیٹا آپ نے کیا آپ نے سیل لیا پلانٹ سیل کونسے سیل ابھی پلانٹ سیل لے دیتے ہیں پلانٹ سیل لے کے بیٹا اس کے اندر ڈال دیا ادھر بھی ڈال دیا ادھر بھی ڈال دیا جیسے بیٹا میں نے پلانٹ سیل ڈالا اس کے اندر تو میں نے ایک چیز یہاں پر observe کی دیکھیں باہر سلیوٹ کیا تھا زیادہ یعنی کہ باہر والے environment میں سلیوٹ زیادہ تھا اس کا مطلب سیل کے اندر سلیوٹ کیا ہوگا کم ہوگا باہر سلیوٹ زیادہ ہے اندر سلیوٹ کم ہے تو پانی کدھر سے کدھر موو کرے گا پانی موو کرے گا لو سلیوٹ سے ہائی سلیوٹ کی جانے کیونکہ باہر سلیوٹ زیادہ ہے باہر سلیوٹ زیادہ ہے تو سل کے اندر سلیوٹ کیا ہے کم ہے تو ہم نے یہی تو کہا تھا کہ movement of molecule from an area of low salute concentration to high salute concentration اندر سلیوٹ کم ہے باہر سلیوٹ زیادہ ہے تو پانی کے مالیکیول سل کے اندر سے کدھر موو کریں گے باہر کی جانے موو کر جائیں گے جب پانی کے مالیکیول اندر سے باہر کی طرف موو کریں گے تو بیٹا اس کا نتیجہ میں تو پانی نکل جائے گا سل سے جب سل میں سے پانی نکل جائے گا تو سل کا تو بیٹا structure کچھ ایسا بن جائے گا شرنک ہو جائے گا سل ہوگا کہ نہیں سل سل کیا ہو جائے گا شرنک ہو جائے گا سل کیا ہو جائے گا شرنک ہو جائے گا تو آپ سے اگر پوچھ لے کہ اگر ہم پلانٹ سل کو پلیس کرتے ہیں ہائپروٹانک سلیوشن میں تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا آپ نے کہنا ہے سل کیا ہو گیا شرنک ہو گیا دوسری طرف آئیں اگر پلانٹ سل میں نے ہائپو میں پلیس کیا ہے ہائپو میں سلیوٹ کیا ہے باہر کام میں سلیوٹ کیا ہے باہر اگر باہر سلیوٹ کام میں تو سل کے اندر سلیوٹ کیا ہوگا تو پانی کدھر سے کدھر موو کرے گا پانی موو کرے گا باہر سے اندر جب پانی باہر سے اندر موو کرے گا تو سل کیا ہو جائے گا پانی سے بھر جائے گا ہم کہیں گے ایسا جو سل ہوگا اس کا نام ہوگا ترگیٹ سل سل کیا ہو جائے گا ترگیڈ ہو جائے گا سخت ہو جائے گا کلیر ہوگی بات اچھا تیسری چیز بیٹا جتنا سلیوٹ باہر ہے اتنا ہی سلیوٹ سل کے اندر ہے پانی موو کرے گا کسی طرف نہیں کرے گا یا پھر اگر موو بھی کرے گا تو بیٹا جتنا پانی باہر جا رہا ہے اتنا ہی پانی اندر بھی جائے گا یعنی کہ نیٹ ایکسچینج زیرو ہو جائے گا اس کو ہم کیا نام دے دیں گے آئیسو ٹانک سلیوشن کا نام دے دیں گے اچھا یہ تو ہوگی پلانٹ کی بات فرس کریں اگر ہم اینیمل سیل کو پلیس کرتے ہیں اس کے اندر تو اینیمل سیل کو اگر میں پلیس کرتا ہوں بیٹا ہائپرٹانک کے اندر تو بیٹا سیل کیا ہو جائے گا شرنک ہو جائے گا لیکن بیٹا اگر آپ نے اینیمل سیل کو پلیس کیا ہائپرٹانک میں تو بیٹا سیل برسٹ ہو جائے گا اگر آپ نے اینیمل سیل کو ہائپرٹانک انوائرمنٹ میں پلیس کیا تو سیل ٹرگٹ ہونے کے بجائے کیا ہو جائے گا برسٹ ہو جائے گی یہ ایم سی کیس بنے گا آپ سے پوچھے جائے برسٹ کی ہوگا آپ نے کہنا ہے کیونکہ animal cell میں جو cell wall ہوتی ہے وہ absent ہوتی ہے cell wall کیا ہے absent ہے تو cell wall کا ہی تو کام ہوتا ہے کہ cell کو sport provide کرنا اب اگر تو cell wall نہیں ہوگی زیادہ اسی بات ہے وہ cell کیا ہو جائے گا breast ہو جائے گا تو animal cell میں یہ یاد رکھنے سمجھا کیا بات اور اگر یہاں پہ place کرو گے تو آپ کہیں گے normal رہے گا یا salad ہو جائے گا salad لفظ بولتی ہیں نرم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نرم ہو جائے گا clear ہوگے point اچھا اب ہم بیٹھا ایک اور چیز یہاں پہ رہ گئی وہ بات کر لیتے ہیں that is the turgor pressure میں نے کہا دنے کہ cell target ہو جائے گا آپ کے بک میں ایک لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے turgor pressure کا turgor pressure کیا چیز ہو کیا بیٹھا turgor pressure کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں پلانٹ کا یہ سیل ہے نا پلانٹ کے سیل کے اندر بڑے بڑے سے کیا ہوتے ہیں vacuoles ہوتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں food vacuoles وغیرہ کا نام دیتے ہیں اب ان vacuoles کے اندر بٹا کیا ہوگا پانی بھر جاتا ہے vacuoles کے اندر کیونکہ پانی اندر move کر رہا ہے نا تو پانی بھر جائے گا جب vacuoles کے اندر پانی ضرور سے زیادہ ہوگا تو بٹا vacuoles پھول جائیں گے vacuoles کیا ہو جائیں گے پھول جائیں گے جب vacuoles بٹا پھول جائیں گے تو vacuoles کے پھولنے کے نتیجے میں کیا ہوگا جو vacuoles ہوں گے وہ کہاں پر pressure لگائیں گے وہ سیل کی باہر والی وال پر کیا کریں گے pressure لگائیں گے تو پانی کے vacuoles یا پانی کا باہر والی وال کے اوپر جو pressure لگانا ہے اس pressure کو ہم کیا نام دیں گے ہم کہیں گے this one is known as trigger pressure what is trigger pressure جو پانی کے molecules اندر والی سائٹ سے باہر والی سیل وال پر جو pressure لگاتے ہیں اس pressure کو کیا نام دیں گے trigger pressure کا نام دے دیں گے تو یہ ہمارے term آگئی اور trigger pressure ہی بڑا وہ چیز ہوتی ہے جس کے وجہ سے سل بلکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ سل کے پلانٹ کے اندر کوئی بھی سکلٹن نہیں ہوتا یہ بات کلیر ہو گئے تو بس یہ ہی ہمارا ٹاپک کا آسموسیز والا یہ آپ کے بیٹا ایم سی کے اس کے حوالے سے زیادہ ضروری رہے گا ہائپرٹانک میں سلیوٹ زیادہ ہوگا اور سل کیا ہو جائے گا شرنک ہوگا ہائپرٹانک میں سلیوٹ کم ہوگا سل ترگیڈ ہوگا اینیمل سیل کو پلیس کرو گے سل برسٹ ہو جائے گا لیکن پلانٹ سل یا اینیمل سیل کو آئیسوٹرونک میں پلیس کرو گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا ترگر پریشر یاد رکھنا ہے یہ ٹرانسپورٹ کے میتھرز یاد رکھنی ہے اور یہ آپ کو آسموسیز اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں فرق پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے دونوں میں پر یہاں سے کچھ پوچھنے ہیں آپ لوگوں نے